اسلام آباد کے لیے روانہ ہوا دھرنا ہوگا نہ لانگ مارچ رکاوٹے نہ ڈالے اور لوگوں کو جلسہ گاہ تک پہنچنے دیں بیلیسٹر گوہر کی انتظامیہ سے درخواست جلسہ گاہ لیے سابق سپیکر قومی اسمبلی اسدکیسر کا ویڈیو پیغام جاری کہا موجودہ حکومت جالی مینڈر سے آئی ہے اینو سی اور کوٹ کی اجازت کے باوجود اسلام آباد اور راولپنڈی کے عوام کو یرغمال بنایا گیا قانون سکھانے والے خود قانون کے خلاف ورزی کر رہے ہیں پی ٹی آئی جلسے کی سیکیورٹی کے لیے جڑوان شہروں میں ہائی الیٹس انجانی میں سرچ اپریشن کے دوران مشروب بیگ برامت اسلام آباد پولیس کے مطابق بیگ سے ہینڈ گرنیٹ ڈیٹونیٹر بارودی مواد ملا جس کو بوم بسپوزل سکور نے غیر موسطر بنا دیا سیکیورٹی کے پیشن ازر اسلام آباد کا ریڈ زون سیل انتظامیہ نے کنٹینرز لگا کر کئی راستے بند کر دیئے مری روڈ فیض آباد انٹرچینج زیرو پوائنٹ آئی ایٹ اور اطراف میں رکاف ڈینس پنڈی اسلام آباد میں میٹرو بس سرویس موطل راستوں کی بندی سے شہریوں کو شدید مشکلات مال بردار گاڑیوں کے داخلے پر بابندی کے باعث سٹک خورت سے خیر آباد تک گاڑیوں کی طویل خطارے پی ٹی آئی اور انتظامیہ میں جلسے کیلی مہدہ شرائط کے مطابق جلسے کا آغاز چار بجے اور اختتام شام سات بجے ہوگا خلاف ورزی پر قانون کا اطلاق ہوگا اجازت نامہ منسو کر دیے جائے گا سزا بھی ہوگی جیپٹی کمیشنر اسلام آباد کا انتباع روڈ کی خلاف ورزی پر بھی ایکشن لینے کا انڈیا خلاف ورزی کرنے والوں سے قانون کے مطابق نمٹنے کا بھی فیصلہ وقت کی پابندی کی تلقین روڈ کی خلاف ورزی پر بھی ایکشن کا انڈیا دے دیا صبح وزیر اطلاع تظمہ بخاری کا جلسے کی مشہوری کے لیے جالی ویڈیوز اور تصاویر شیئر کرنے کا دعویٰ کہا کہ حقیقت میں جلسے کے لیے لوگ نہیں مل رہے پنجاب کی تمام سڑکیں خالی ہیں سابق صدر عارف علوی نے جنید اکبر کے نام سے چودہ اگست کی ویڈیو شیئر کی جو کشمیر کی ہے سابق صدر عارف علوی نے سوشل میڈیا پر جلسے کی غلط پوسٹ پر معذرت کرنی کہا کہ حقائق کی جانچ پرتال کے بعد دونوں پوسٹ حضف کر دی گئی ہیں بولے کہ سوشل میڈیا اتنا بڑا ہے کہ اسے بند یا پابند کیا جانا چاہیے صرف غلطی کی اصلاح ہی اس لیو تھن کو قابو میں لا سکتی ہے بانی پی ٹی آئی کے خلاف شواہد ملٹوی ٹوائل کی طرف جا رہے ہیں فیض حمید وعدہ ماف گواہ بن سکتے ہیں وزیر دفاق آج آصف کا کہنا ہے بانی پی ٹی آئی کو اپنا اقتدار چھن جانے کا غم تھا تو فیض حمید کو آرمی چیف نہ بننے کا غم اب فیض حمید کی خواہش ہوگی کہ سارا ملبہ بانی پی ٹی آئی پر ڈالا جائے وزیر اعظم شہباد شریف ملک سے پولیو کے خاتمے کے لیے پرازم شہباد شریف نے بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطر پلا کر مہم کا آغاز کیا تقریب سے خطاب میں وزیر اعظم کا کہنا تھا پولیو کے خاتمے کے لیے کوششیں ضرور رنگ لائیں گی پولیو مہم کا موثر نتیجہ نکلے گا وفاقی حکومت صوبوں کے ساتھ مل کر پولیو کا داغ ختم کرے گی پاکستان کو پولیو سے پاک کریں گے حکومت پاکستان کی ترقی کے سفر میں کسی رکاورت کو برداشت نہیں کرے گی نائف وزیر اعظم عساق ڈار کی پاکستانی نیجاد برطانوی عراقین پارلیمنٹ سے ملاقات میں گفت گئی کہا کہ پاکستان اور برطانیہ کے تعلقات تاریخی ثقافتی اور مشترکہ مقاصد پر مبنی ہیں نائف وزیر اعظم نے پاکستان کی اقتصادی بحالی کے لیے حکومتی روڈ میپ پر بھی بریفنگ دی برطانوی عراقین پارلیمنٹ سے پاکستان میں برطانوی سرمایہ کاری بڑھانے کی تجاویز پر بھی تبادنا خیال لاہور میں انسانی سمگلنگ کا بینل قوامی نیٹ ورک گرفتار انٹیلیجنس نشاندہی پر ایف آئی اے لاہور نے کارروائی کی ترجمان کے مطابق گرفتار نیٹ ورک شہریوں کا بیرنا ملک روزگار کا چانسہ دے کر لوٹا تھا انٹرنیشنل ڈنکی گروپ سے رابطوں اور کئی ملکوں کے جالی دستاویزات تیار کرنے کا انکشاف جالی دستاویزات کی تیاری کے لیے پرنٹنگ پریس بھی بنا رکھا تھا دوران تفتیش پاکستان کو بدنام کرنے کی بھارتی سازش بے نکاب وزیر داخلہ محسن نکلی کی ایف آئی اے کو شاباش گروہ کی گرفتاری انسان اسمگلنگ کے خلاف اہم سنگے میل قرار دی کہا انسان اسمگلنگ کے خاتمے کے لیے آخری حد تک جائیں گے وفاقی وزیر داخلہ محسن نکلی کا نائب امیر جماعت اسلامی لیاقت بلوچ سے ٹیلی فانک رابطہ فریقین کے درمیان ہونے والے محہدے پر گفتگو محہدے پر پیشرفت سے آگاہ کرنے چلی محسن نکلی اور اتاتارد منصورہ جائیں گے لیاقت بلوچ نے کہا آئی پی پی اس محہدوں پر نظر سانی اور ٹیکسز میں کمی چاہتے ہیں امید ہے حکومت نے سنجیدگی سے اقدامات اٹھائے ہوں گے وزیرالہ پنجاب مریم نواز کی ڈی جی خان نے چائلڈ نیوٹریشن پرگرام کے بعد واپسی سڑک کنارے ڈھابے پر شہریوں سے گھل مل گئی چائے پی اور شہریوں سے بات چیت کی لوگوں نے بجلی کے بلو میں کمی چودہ روپے فی یونٹ ریلیف دینے پر مریم نواز کا شکریہ دا کیا مریم نواز نے جواب میں کہا کہ نواز شریف کو آپ کے بلو کی بہت فکر ہے نواز شریف اور شہباز شریف کی کوششوں سے ہی مہنگائی میں کمی ہوئی وطن عزیز کی بحری سرحدوں کی محافظ پاکستان نیوی کو سلام ملک بھر سے آت یوم بحریہ ملی جو شجذبے سے منایا جا رہا ہے آٹھ ستمبر انیس سو پینسٹھ کو بہادر سپوتوں نے دشمن کو زمین کے ساتھ ساتھ سمندر میں بھی داستان شجاعت رکم کی پاکستان کی واحد عبدوز غازی نے ایسا مارکہ مارا کے جسے دنیا آدھ بھی نہ بھلا بائی غازی عبدوز نے تن تنہا پھارتی بیڑے کو عالمی سمندر میں پیش کبنی سے روکے رکھا آپریشن دوارکہ میں بھی پاکستان نیوی نے دشمن کے دلوں پر لرزہ تاریخیے رکھا کوموڈور ایس ایم انور کی ذریع قیادت پاک بحریہ کے بہادر سپوتوں نے دشمن کے چھکے چھڑوائے وزیراعظم شہبات شریف کا پاک بحریہ کو زبردست خراج تحسین یوم بحریہ پر پیغام میں کہا 8 ستمبر ہماری دفاعی تاریخ کا ایک اور عظیم الشان اور یادگار دن ہے پاک بحریہ کے سرفروشوں نے دشمن کی سمندری طاقت کا غرور ملیہ میٹ کیا وفاقی وزر داخلہ محسن نقوی نے اپنے بیان میں کہا 8 ستمبر قربانیوں لا زواج جذبوں اور غیر معمولی کارناموں کی تاریخ سموئے ہوئے ہیں بری فضائی کی طرح بحری فوج نے بھی جمع مردی سے دشمن کو پسپا کیا مزیراعظم پنجاب مریم نباز کی بھی شاندار کامیابیوں پر پاک بحریہ کو مبارک بات کہا دفاع وطن میں پاک بحریہ کے کردار کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا پاکستان سمیت دنیا بھر میں خاندگی کا عالمی دن آج منایا جا رہا ہے دن منانے کا مقصد دنیا بھر کے کروڑوں ناخاندہ افراد کو تعلیم کی اہمیت سے روشناس کرانا ہے سادر آصف زرداری نے اپنے پیغام میں کہا پاکستان قائم کے مطابق تعلیم ہر انسان کا بنیادی حق ہے قوموں کا مقدر بدلنے میں تعلیم اور خاندگی کا اہم کردار ہے تعلیم اور خاندگی ہمارے قوم کے مستقبل کی بنیاد ہے ہر خاندہ شہری سے اپیل ہے کہ وہ کم از کم ایک ناخاندہ شخص کو تعلیم دے سندھ میں بارش تھمے کئی روز گزر گئے مگر کئی علاقوں میں پانی تحال موجود وبائی امراض پھوٹنے کا خدشہ علاقہ مکینوں کی حکومت سے نکاسیات کی انتجا ادھر بدین سے گزرنے والے امیر شاہ سے منالے میں دس روز قبل پڑھنے والے شگاف کو تحال پر نہ کیا جا سکا یونین کاؤنسل ترائی کے سو کے سے زائد دیہات پانی میں جوبے ہیں مختلف مقامات پر دس سے پندرہ فٹ تک پانی موجود ہے بھارت میں سابق صدر پاکستان جنرل فرویز مشرف کی خاندانی جائدات کو تین گناہ زائد قیمت پر نیلام کیا غیر ملکی میڈیا کے مطابق پرویز مشرف کی خاندانی زمین باغبت زلا کے کوتانہ گاؤں میں تھی سرکار نے دو ہزار دس سے دشمن کی ملکیت قرار دے رکھا تھا